کیا ہم ان نون فائلرز کو بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ فائلر کے اوپر تو سارا ایڈجسٹیبل ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم سو آج ہم بہت امپورٹن ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آج کل مارکٹ کے اندر ایک بہتہاشا شورو گل مچا ہوئے ٹیکسز کو لے کے ریال سٹیٹ کے اوپر اور پرسنلی آئی فیل کہ جی ٹیکسز بلکل بھی کچھ بھی نہیں لگے اور یہ صرف صرف جو ہے وہ ایک یہ نوے بھی پیپلی وہ اندرسان ہے کہ they actually don't want to pay anything اور جب وہ کچھ بھی دینا نہیں چاہتے گورنمنٹ کو اور وہوں ان لگتے ہیں سب سے پہلی اور ایپورٹن بات میں آپ کو بتاتا ہے جو ابھی ساری چیزیں میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ایپورٹن بات آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی ایڈوانس ہے سی ایور ایڈواری سکس کے یہ دونوں کے دونوں ٹیکس جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہیں آپ کے against your income tax so as far as filers are concerned یعنی یہ tax تو ہے ہی نہیں exist ہی نہیں کرتا اگر آپ filer ہیں اور آپ جو ہے وہ دس لاکھ روپے آپ نے tax دینا تھا اور آپ نے یہاں پر for example جب property بیچی تو اس میں آپ نے دس لاکھ روپے tax دے دیا تو آپ نے اپنی income کے اوپر جو دس لاکھ روپے tax دینا ہے وہ آپ نے نہیں دینا تو یہ adjustable income tax ہے i think this is where جو ساری جو problem ہے نا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد آگے discussion کا کوئی point نہیں ہے یعنی ایک adjustable tax ہے اور یہ adjustable tax آپ کو دینا ہے property کے خریدتے وقت ٹھیک ہے یا بیشتے وقت دونوں صورتوں میں اور اس tax کو آپ اس year کے اندر اپنی advance income tax کے دور پر declare کر کے کہ جی میں نے already اترا income tax دے دیا آپ اس کو adjust کر لیتے ہیں تو property کے اوپر تو یہ tax ہے ہی نہیں property کے اوپر صرف technically ایک tax ہے جو آپ کا آتا ہے وہ dc value آتا ہے that is اور بھی تک one percent کے اوپر ہاں future میں کچھ changes آ جائیں یا کچھ problems ہوتی ہیں تو وہ کل کو تو یہ جو سارا آج جگہ ہم سن رہے ہیں کہ جی نون فائلر کے اوپر اتنا ہو گیا فائلر کے اوپر اتنا ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جی نون فائلر کے اوپر جتنا بھی ہوا ہے میں اس کے اوپر concern نہیں ہوں نون فائلر کیوں ہونا ہے نون فائلر اگر تم نے اتنی property رکھی ہوئی ہے اتنا سارا کچھ رکھا ہوئے تو تم نون فائلر کیوں ہو یہ گناہ ہے یہ غلط بات ہے آپ کو جو ہے وہ اپنی فائلز پوری دنیا کے اندر آپ کو جو ہے رہا ٹیکسز دینے پڑتے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر ابھی تک بھی ہم یہی جنگ لڑے ہیں کہ کس طرح سے نون فائلر کو ہم بچا لیں کس طرح سے نون فائلر کو ٹیکس کی مد میں نانے دیں اور تاکہ وہ بغیر کچھ پیسے دیے اور بغیر ٹیکسز دیے پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی دھاڑیاں لگاتا رہے دیکھیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اس نون فائلر کو جو ہے یہ اس سوسائٹی کو یہ کینسر کی طرح ہماری سوسائٹی کو جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب اگر ملک کو آپ ٹیکسز نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا اور اگر اس کے اوپر ٹیکسیشن لگ رہی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ لگنی چاہیے اور یہ واحد ایک اچھا طریقہ کا رہا ہے کہ آپ پروپٹی کے تھرو اس کو جو ہے وہ بائنڈ کریں اسے انڈیریکٹ ٹیکسیشن آپ لے لیں کیونکہ وہ ویسے وہ اپنی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دیتا سو تھوڑا سا اس کا کمپیرزن کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیسے اور اس میں ایڈجسٹیبل ٹیکسز کس طریقے سے آپ کے کام کریں گے سو فور اگزمپل یہ جو ایف بی آر ویلیو ہے ہم فیز سکس اور فیز نائن دو کی اگزمپلز لے رہے ہیں فیز سکس کے اندر 31.7 ملین پر کنال جو ہے وہ تقریباً پرائس ہے اور اس کے اوپر نون فائلر جو ٹیکس دے رہا ہے وہ 3.33 ملین ہے اور ڈی سی ون پرسنٹ ہی چل رہا ہے 3.17 اور ٹوٹل جو ٹیکس اس کا مرہ تھی بڑی نہیں 36 لاکھ رپیا اس کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر وہ بائر ہے تو اگر آپ اس کو ایک اور طریقے سے کمپیٹر جو میں آگے جل کے آپ سے بات کروں گا کہ یہ بھی کوئی بہت ہیوز ٹیکس امپلیکیشن نہیں ہے فور اگزمپل دبائی میں جب آپ پرائیٹیز خریدتے ہیں تو آپ کو چار پرسنٹ ایکچول ویلیو دینا پڑتا ہے یہ جو ایف بی آر ویلیو پر کنال لکھی ہوئی ہے فیز سکس کے اندر یہ ایف بی آر ویلیو ایکچولی کم ہے یہ تقریباً ساٹھ ستر پرسنٹ ہے ایکچول ویلیو کا ایکچول ویلیو جو ہے یہاں پہ پانچ کروڑ بھی ہے چھے کروڑ کا پلوٹ بھی ہے اب چھے کروڑ کے پلوٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں اور اگر آپ کہیں کہ جی کہ ہم نے انٹرنیشنل مطلب موسٹ فور پرسنٹ کے اوپر فائی پرسنٹ تھری پرسنٹ اس پہ آپریٹ کر رہی ہیں تو اگر آپ فور پرسنٹ فائیلر ہیں اور آپ کو وہ چھتیس لاکھ روپے دینا پڑا ہے تو ٹیکنیکلی from any developed country آپ کو پندرہ سولہ لاکھ روپے کا جو ہے ایکسٹر ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑا ہے and that too as a penalty because آپ نون فائیلر ہیں اب جو فائیلر ہے اس کی طرف آپ جاتے ہیں تو فائیلر کے لیے تو issue کوئی نہیں ہے کیونکہ فائیلر کو تو صرف دینا پڑا ہے یہ 9.51 اور 3.17 لیک نہیں صرف 1.29 ملین جو بارہ لاکھ روپے بنتا ہے اور 12 لاکھ روپے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر actual value کے ساتھ سے میں اس کو دیکھوں تو یہ 2.5% کا ٹیکس ہے اور یہ ٹیکس بھی نہیں ہے مزیقی بات یہ ہے کہ for a filer it is adjustable so وہ اس کے لیے zero ہے ایک طرح سے اس zero چاہے وہ advance میں بے شک دے رہا ہے but it is zero phase 9 prism کی جب example لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1.42 ملین 14 لیک روپیس کے قریب جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑا ہے non filer کو which is again not much per canal جو ہے وہ ایک کروڑ 20 لاکھ روپے کی قیمت ہے FPR value کی اور filer کو جو ہے صرف پانچ لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑا ہے similarly جب آپ seller ہیں اور آپ کو چیز بیسنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز دینے پڑے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پہلے پانچ سال کی میاد تھی وہ بھی آپ شاید ختم کر دی ہے لہٰذا filer ہیں non filer ہیں اگر آپ تو آپ کو 19 لاکھ روپے دینا پڑا ہے 1.9 ملین اور 9 پرزم پر 7.4 لیکس دینا پڑا ہے اور اگر آپ filer ہیں تو صرف آپ کو جو ہے وہ 9.52 لیکس اور 3.7 لیکس اور یہ filer کے لیے again یہ میری نظر میں it's just an advanced tax it's zero because اگر آپ filer ہیں تو آپ نے یہ show کرانا ہے کہ یار میں نے یہ property بیچی اور اس میں میں نے یہ 10 لاکھ روپے دیا ہے اور یہ میرا بھی ٹیکس جو ہے وہ بنتا تھا 20 لاکھ روپے تو میں آپ صرف 10 لاکھ روپے جمع کراؤں گا کیونکہ میں نے پہلے ہی ساڑھے نو لاکھ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ خزانے میں through this advance ایک جمع کراتی ہے مجھے یہ ساری اس چیز کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جی کہ ان ٹیکسز کو at least لے کر as of now market کے اندر شورگل کیوں ہیں کیوں ہیں وجہ کیا ہے کیا ہم ان non filers کو بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ filer کے اوپر تو سارا adjustable ہے تو ٹیکس تو exist کرتا ہی نہیں ایک طرح سے ٹیک ہے advance ہے from of your income tax right so کیا یہ سارا رولہ جو ہے یہ non filers کو بچانے کے لیے ہے کہ یار ان کو یہ ٹیکس نہ دینا پڑے اور یہ ساری جنگ جو ہم نے لڑنی ہے وہ اس چیز کے اوپر لڑنی ہے ہاں ایک اور چیز ہے جو rental team ٹیکس ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے not in this video in the next upcoming video اس کے اوپر ہم discussion کریں گے اور اس کی implications کیا ہیں barrel for the time being اگر ہم صرف property transfer جو costs ہے جو regular costs اس کے اوپر بات کریں تو صرف اور صرف non filers کے اوپر impact ہے اور non filers کے اوپر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ non filers کے اوپر impact ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ٹیک ہے because سارا مسئلہ ہمارا non filers کا کیونکہ ہم نے نہیں ٹیکس دیتا ہے تو ان کو ٹیکس نیک میں لانا ہے اور گورنمنٹ یہ کرے گی اور یہ میں آپ لوگوں کو بڑے عصے سے پہلے سے کہتا رہا تھا کہ گورنمنٹ یہ کرنا ہے کرنا کرنا ہے کرنا ہے لیکن اور ابھی آشتہ جا کے اور sickness because they want to bring everyone into the filing network so اب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار نہیں ہمیں جو ہے وہ filer declare ہونا ہے انہوں نے گورنمنٹ نے کبھی ساری امنیسز دی لوگوں کو موقع دیئے ہیں چانسز دیئے ہیں کہ اپنے پیسے جو ہے وہ black کو white کر لیں گرے کو white کر لیں لیکن لوگ نہیں کر رہے ہیں ابھی تک نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ultimately ان کے لیے جا کے مشکلات بڑھیں گی اور اگر ٹھیک ہے یار آپ نے نہیں بننا نہیں کر رہا تو at least through this ایک بہانے کے طور پر آپ کا مسکر یہاں پر ٹیکس تو دینا شروع کرو وہ داکش خوف کر لو کہ جنا یہ ملک ہے چلانا ہے آئی ایمف سے کرزہ لے لے کے کب تک آپ چلاتے رہیں گے اور basically صرف اور صرف جو ہے وہ جتنی یہ شور شرابہ اور یہ جو mindset ہمارا بنا دیا گیا ہے وہ اس ورہ سے کہ تا کہ ہم اس کی طرح سے اس non-failer کو اس ٹیکس نیٹ سے باہر بچا لیں اس کو کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے اور غریب دا بال جیڑا انہیں پیسہ سارا کمائے ٹیکس نہ دے دے کے اور دا کسی طرح بچ جائیں ٹیک ہے تو وہ میں تو personally if in my opinion I think it's a very rightful ٹیکس اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف ایک ہوا بنا دی گئی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں ان گند شعور نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں سے کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا نون فائلر کو ٹیکس لگنے نہیں چاہیے جناب اور جو ہے اس کو بھی فائلر کے طور پر ٹریٹ کر لو اس کو ٹیکس نہ دینا پڑے تو ملک نہیں چاہل سکتا تو یہ ultimately بھائی جن شعور کی بات ہے آپ صرف اس نون فائلر کو اتنی سی بات سمجھائیں کہ بھائی جن come to the فائلر نیٹورک فائلر بن جائیں and then enjoy these and that too adjustable تو آپ کو کیا نقصان ہے بھائی property کا کام کریں دھڑھلے سے کریں فائلر بن جائے جتنی مزید transactions کریں پچاس لاکھ روپے کا ٹیکس دے دیا آپ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جو انکم آ رہی ہے اس میں سے اپنا جو ہے یہ ٹیکس ایڈوانس ٹیکس اس میں جس کرا دے capital gains میں کرا سکتے ہیں آپ اس کو اگر plot کے اندر سے capital gains آ رہے تو آپ اس میں جس کرا سکتے ہیں how is this affecting anything مجھے یہ بات technically سوائے اس کے کہ systems ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑے سے regulated ہو رہے ہیں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ strict ہو رہی ہیں جس طرح باہر کی countries میں already ہیں وہاں پر آپ کو جس طرح میں نے بھی آپ کو بات بتائی میں آپ کو example دیتا ہوں دبائے کے اندر آپ کو four percent دینا پڑتا ہے of the fair market value FMV ہم اس کو کہہ دیتے ہیں so let's suppose دبائے کے اندر اگر اس وقت آپ جا کے کوئی بنچا ہے filer ہیں چاہے آپ non filer ہیں آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے اگر آپ کا plot جو ہے وہ پانس کروڑ روپے کا ہے تو آپ کو اس کے اوپر بیس لاکھ روپے دینا پڑ رہا ہے right filer non filer besides the fact وہاں پہ تو انکپلیس ڈیٹنز نہیں ہے تو وہ آپ کو یہ دینا پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ filer ہیں تو یہ آپ کر لیں جی یہ دبائی کا ہے اور اگر پاکستان کو آپ کریں گے تو یہ بہت ساری کہانی میں سن رہا ہوں یار وہاں کے اوپر جناب پاکستان اور دبائی جناب دبائی میں ٹیکس کم ہیں اور پاکستان میں حالہ ہم دوئے کے کام کریں ٹھیک ہے لیکن let us be realistic about it اب پاکستان کے گھر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ ٹیکس جو ہے اسی پانس کروڑ روپے کے plot کے اوپر ہاں جی یہ فائلر کا ٹیکس آپ نکال لیں and this is amount so اگر آپ دونوں کو بھی calculate کر لیتے ہیں right so we are going to calculate both of them یعنی فائلر کا بھی اور فائلر سیلر کا دونوں کا ٹیکس ملا کر اگر ہم بات کریں phase six کے اوپر تو one point two nine اور nine point five two one point two nine plus nine point five two so یہ بنتا ہے ٹیک ہے یہ two point two four technically پاکستان کے اندر اگر ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جناب بیس لاکھ نہیں بنتا یہ بائیس لاکھ بنتا ہے اب فرق ہے دونوں میں کیا دبائی کا ٹیکس زیادہ ہے یا پاکستان کا ٹیکس زیادہ ہے سر خدا کا خوف کریں یہ non adjustable ہے کیونکہ وہاں پر ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے ویسے لیکن یہ non adjustable ہے یہاں پر آپ کا جو ہے وہ بائیس لاکھ روپے میں سے تقریباً یہ دونوں چیزیں یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹیکس والی یہ ایف بی آر ٹیکس والی nine پائنٹ فائی ون لیکس یہ بھی adjustable ہے ٹیک ہے جناب اور فائلر کا nine پائنٹ فائی و ٹو لیکس وہ بھی adjustable ہے تو اس میں سے تقریباً بائیس لاکھ روپے میں سے تقریباً انیس لاکھ روپے adjustable ہے تو باقی کتنا بچا تین لاکھ تو کس کا ٹیکس زیادہ ہے دبائی کا زیادہ ہے کہ پاکستان کا زیادہ ہے دبائی میں آپ کو بیس لاکھ روپے دینا پڑے گا پانچ کروڑ روپے کی پروپٹی کا پاکستان میں آپ کو صرف تین لاکھ روپے دینا پڑھ رہا ہے پانچ کروڑ روپے کی پروپٹی کا if you are a filer right in پاکستان صرف تین لاکھ روپے دینا پڑے کس کا ٹیکس زیادہ ہے تو یہ all do یہ نمبر فگرز یہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کافی ساری وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ کو چیزیں جی دبائی کے اندر چار پسند پاکستان کے اندر تھارہ پسند دس پسند بارہ پسند fine as far as video meme sense you know that percentage makes sense but again وجہ کیا ہے یہ ٹیکس کیوں کام ہے تین لاکھ روپے کیونکہ یہ پانچ کروڑ روپے کا پلوٹ جو ہے اس کی ویلیو تین ساڑھے تین کروڑ روپے ہے ایف بی آر کے مطابق تو ایک تو یہ ویلیو کام ہے ٹھیک ہے اب اگر ایون یہ ویلیو آپ مارکٹ فیر مارکٹ ویلیو سوے بھی چلا جاتا ہے کل کو میں let's suppose میں example دوں پھر بھی ٹیکس کچھ نہیں پڑتا تین لاکھ سے پانچ لاکھ ہو جائے گا چھے لاکھ ہو جائے گا ادھر بیس لاکھ ہے آپ کا ٹیکس پھر بھی کم ہے دبائی سے سو یہ میں you know i really don't understand کہ کون سے لوگ ہیں جو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو educate ہی نہیں کرتے کہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کچھ نہیں ہو رہا these are very nominal taxes these are very nominal amounts جو پوری globally پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ ہر دنیا کے ملک کے اندر properties کے اندر اتنے taxation موجود ہے problem آپ کہیں گے جناب ہاں جی جو expat آ رہا ہے وہ پاکستان میں انکم نہیں کم آ رہا وہ چیزیں نہیں کم آ رہا ہے fine اگر یار انکم نہیں کم آ رہا so let's suppose let's consider this کہ جی اگر expat ہے اور ہم سارا جی implication جی expat نے جی tax پہ گیا جی so میرے پہرے بھائیو اگر آپ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بات کو جکے کہ یہ tax کے جو وہ دے رہا ہے یہ carry forward ہو سکتا ہے so for example میں آپ کو example دیتا ہوں کہ ایک expat ہے اس نے جو ہے وہ plot خریدا تین کروڑ یہ پانچ کروڑ رپے کا tax دیا اس نے اس کے اوپر جناب ہم لکھا بائیس لاکھ رپیہ بائیس لاکھ میں سے اس کا adjustable amount ہے انیس لاکھ رپیہ ٹھیک ہے جی اب دس سال کے بعد وہ یہ plot کو بیشنے جاتا ہے اب وہ پھر دوبارہ سے جو ہے اس plot کے اندر جو ایک price difference ہے جو capital gain ہے اس نے کچھ بھی نہیں دینا اس کا انیس لاکھ رپیہ جو ہے اس کا اس capital gain کے gains adjustable ہے یا وہ کل کو future میں کوئی بھی کام کرتا ہے پاکستان کے اندر کسی بھی کسی بھی کسی 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 کرا سکتا ہے تو وہ یہ انیس لاکھ رپیہ یہ وہاں پر یہ adjust کرا سکتا ہے اور اگر آپ صرف یہ بات کریں کہ جی وہ plot کی transition سے کرتا ہے اس نے کیوں کاروبار کر رہے نہیں ہے وہ تین سال کے بعد یہ plot جو ہے یہ سات کروڑ رپے کا بیشتا ہے اب سات کروڑ کے اوپر جو ٹیکس اس کو لگے گا دو کروڑ پہ اس نے profit کمایا اب یہاں پر اس کو جو ہے اس نے دینا ہے جناب تین پرسنٹ two thirty six k بھی دینا ہے تو تری پرسنٹ وہ بھی دے دے گا تو نو لاکھ رپے وہ بن جائے گا تو اس نے انتیس لاکھ رپے دے دیا اٹھائیس لاکھ رپے دے دیا انیس لاکھ رپے یہ والا پلس آٹھ لاکھ رپے نو لاکھ رپے آگے اس نے adjustable tax دیا for example تو ٹھائیس لاکھ رپے دے دیا یہ اس کا ٹھائیس لاکھ رپے profit کے گئے اس کا capital gain جو ہے وہ adjust ہو سکتا ہے کہ یہ دو کروڑ پہ ہے اس کا دو کا دو کروڑ پہ ہے پورے کا پورا جو ہے وہ white ہو جاتا ہے rather than کہ وہ جناب وہ دو کروڑ پہ ہے وہ black میں receive کرے کیونکہ اس نے already وہ پیسے اس کے تو آپ ان چکروں میں مت پڑھیے گا آپ experts کے لیے بھی یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ advance income tax آپ کو جو دے رہے ہیں وہ carry forward کر سکتے ہیں آپ year to year basis کے اوپر آپ کو صرف وہ صرف آٹھ دس ہزار رپےہ سال کا ایک lawyer کو دینا ہے تاکہ وہ آپ کی در filing شروع کر دے اور آپ کا یہ پیسے جو ہے یہ carry forward کراتا رہے till the time آپ کو کوئی applicable taxes اس کے اوپر نہ دینے پڑے پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یار experts کی کہ جناب اوہو یار یہ جو ہے experts کے لیے بڑا problem ہو جائے گا یا وہ نہیں کریں گے بھائی وہ جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ وہاں پر اس سے بہت زیادہ heavily paid taxes paid جو economies ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں I don't think so کہ جناب جو experts ہیں ان کو کچھ بہت بڑا issue ہے from these taxes or these things except کہ ہم لوگوں نے ادھر وہ کچھ چند مقصود لوگوں کو non-failers کو بچانے کے لیے شور ڈال دیا I completely disagree with all the market rumors کہ جناب ٹیکسز لگے ٹیکسز لگے ٹیکسز لگے ٹیکسز لگے بالکل بھی as far as taxes are concerned میرا خیال ہے بہت nominal policy ہے even ابھی اگر government FPR values بڑھاتی بھی ہے یا کچھ اور بھی کہتے ہیں even then they are nothing personally speaking ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس بچانے والی کوہوں میں ہم ٹیکس نہیں دے کر اپنا enjoy کرنا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑے سے ٹیکس بھی جو ہمارے پر لگتے ہیں جو کروڑوں روپے کی properties خرید رہے ہیں تو ہم وہ کروڑوں روپے کے ٹیکسز جو ہے وہ لاکھوں روپے کے ٹیکسز دینے کو استناب کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنی property کی اپنی خود با خود جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ اس کی values کو خود با خود target کرتے ہیں خراب کرتے ہیں without understanding کہ یہ سارا کا سارا ٹیکس جو ہے adjustable so guys as far as far as two thirty six two thirty six c and k are concerned میری نظر میں ان دونوں کا کوئی impact نہیں ہونا چاہیے سوائے صرف آپ کے ذہنوں میں کیونکہ اگر وہ بیگ آن کا ایک آتا تھا نا ایڈ وہ اس کے اندر وہ صاحب ایک بیٹھے ہیں اور اس کے پاس biscuit لے کر آتا ہے پین او اس کا یا اس کا جو office boy ہے تو وہ اس کو کہتا ہے یار یہ دو biscuit right side پہ سیدھے ہونے چاہیے دو biscuit left side پہ الٹے ہونے چاہیے اور پھر چمچ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ ادھر اس طرح الٹا پڑا ہونا چاہیے چائے کی پیالی کا مگ اس طرح ہونا چاہیے تو پھر ایک پھوسکی واز آتی ہے کہ جناب دماغ کے کیڑے کے علاوہ ہر کیڑے کا علاج جو ہے نا وہ بے گان کے اندر ہے تو یہ بھی دماغ کا کیڑے ہی ہے ٹیکسز کو لے کے اور اس کا علاج جو ہے نا جناب وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو اس کو misunderstand کرے ہیں misrepresent کرے ہیں وہ اپنی آپ کو educate کریں اس معاملے کے اندر اپنے دماغ کے کیڑے کو کسی طرح سے مارنے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں کہ یار ٹیکس دینا ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ٹیکس adjustable بھی ہے so it's a good thing آپ کی income میں سے adjust ہوگا so آپ ٹیکس دینے کی عادت بنائیں نون فائلرز کو پرموٹ کریں کہ یار آپ ٹیکس ریجیم کے اندر آئیں آپ فائلر بنیں ایکسپیٹس کو بھی یہ بتائیں کہ جناب آپ اگر یہ ٹیکس دیتے ہیں یہ adjustable income ٹیکس ہے اپنی ریپورٹس ادھر فائل کریں اور income ٹیکس ریپورٹس ادھر دیں اور اس کو carry forward کریں اور کسی نہ کسی ڈائم کے اوپر آپ کا یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے آپ کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ پیسہ white ہو جائے گا so don't worry about it you are paying it but it's an advanced income tax order دنیا میں دیتے ہیں expats پاکستان میں بھی دے دیں گے ان کا اپنا ملک ہے عزیز ہونا چاہیے ان کو پیار ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ تو اس ملک کو ضرورت ہے ٹیکس دینا بالکل آپ کا فرض بنتا ہے تو I don't think so کہ اس کا کوئی impact ہے جو second thing is 7E actually that is deem income tax that is actually more important but 7E deem income tax ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ till in the next video we'll cover it and see کہ جناب اس کے impact کو کس طرح سے counter کیا جا سکتا ہے and why that is much more important than all these taxes these are all adjustable doesn't matter to me but that tax yes that اس کی کچھ implications ہیں اور وہ implications ہم اپنے next video میں cover کریں گے thank you very much and Allah حافظ